نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں پنجاب سٹیڈیم کے راؤنڈ آباؤٹ پر منقضہ چمپیشپ میں صرف تین گرلز کالیجز کی ٹیموں نے حصہ لیا لاہور کالیج کی لڑکی نے مجموعی طور پر پانچ منٹ اور چھالی سیکنڈ کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی سپیریر کالیج نے پانچ منٹ سیکنڈ کے ساتھ دوسری اور سلامیہ کالیج کوپر روڈ نے چھے منٹ چونتیس سیکنڈ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی لاہور کالیج کی ہمارا بٹی نے بہترین سیکلیسٹ کا عزاز حاصل کیا دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات نے ناکس انتظامات اور کالیجز کی کم شمولیت کو حرف تنقید بنایا پیریرز نے اچھا کیا لیکن بیڈ پوائنٹس یہ تھے کہ یہاں پہ صرف تین کالیجز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا جس میں سے ہم لوگ سیکنڈ آئے ہیں دو ویڈیڈا بیسٹ اور ہم لوگ کو پہلے ٹریک میں سکھایا تھا لیکن وہاں کی روڈ صحیح نہیں تھی پھر ہم لوگ کو یہاں پہ کہ دیا یہاں کی بلکل روڈ بلکل خراب ہے پھر بھی ہم نے پریکٹس کی ہم لوگ کو سمپل سائکل دی گئی ہم لوگ نے پھر بھی بیسٹ کیا ایونٹ تو اچھا لگا ہے لیکن کیا ہے کہ ہم لوگوں کی تھرڈ پوزیشن آئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے نیکس آئیم کوشش کریں گے کہ اچھا کریں ٹریک تو اس سائٹ تک تو ٹھیک تھا لیکن آگے ادھر سے آگے تھوڑے کھڑے اور یہ سپیڈ پریکر سے ٹھیک ہے ان لوگوں نے ہم لوگوں کہا ہے لیکن ہم لوگوں نے سپیڈ تھوڑی کام کرنی پڑ گئی تھی لاہور بورٹ کے نمائندے زاہد اقبال کا موقف تھا کہ ویلڈرم کے متبادل انتظام کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا یہ کیا جی کہ پوسپون کریں تو دوبارہ بھی ارینج کرنا ہے تو متبادل انتظام تھا اور بیل ارگنائز طریقے سے ہو گیا اور یہ پینڈنگ کرنے سے پھر لیٹ ہوتا ہے تھوڑی سی لیٹ ہوئی آئی کہنڈا لیکن ہو گیا مکمل ہواتین سیکلسٹوں کو ملنے والی سمولیات نا کافی ہیں حکومت کی طرف سے کھیلوں کو لازمی قرار دے کر سکول اور کالج کی سطح پر ان کا میار بہتر بنایا جا سکتا ہے لاہور بورٹ انٹر کالجیٹ سیکلنگ چیمپنشپ میں صرف تین کالجز کی شرکت نے یہ ثابت کر دیا کہ گرلز کالجز میں سیکلنگ کو فروغ نہیں دیا جا رہا اگر مناسب سمولیات فراہم کی جائیں تو سیکلنگ کو فروغ بھی دیا جا سکتا ہے کیمرامین زائی شفی کے ساتھ آمیر ازار خان سٹی فورٹی ٹو